ہو گیا ہے چھہروں سا ایونٹ 29 جنوری تک جاری رہے گا سپورٹس فیسیول میں سات گیمز کے لی جائیں گی مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے تابی شمیر بلکل بات کی جاتا ہم دیکھتے ہیں کہ سکولوں کی سطح پر ہونے والے ایونٹ میں جو ہے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر ویلز کالج کی جانب سے ویلز فیسیول 3 او جو ہے اس کا انعقاد کر دیا گیا ہے جو 29 جنوری تک جاری رہے گا تاہم اس میں کراچی بھر کے اسکول اور کالیج حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں اس ایونٹ کے مہمانے خصوصی اولمپین کمار ابراہیم صاحب 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 سے پہلے بہت شکریہ کمٹی وقت دینے کے لیے اور کمار صاحب اس حوال سے بات بھی کرے تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سپورٹس کے ایونٹ جو ہیں وہ کراچی بھر میں ہو رہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے یہ ہونا بہت ضروری بھی ہے سپورٹس سے سپورٹس سے ہی قومیں بھی بنتے ہیں اور آپ کے جو فیزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ آج کے جو پلیئرز ہیں جو آج کے جو لوگ ہیں آج کی جو سیچویشن چل رہی ہے پورے ملکی اس میں بچوں کے لیے ہونا بہت ضروری ہے ان کی گرومنگ کے لیے اور آپ کو اسی سے آیا ہے یہ ایونٹس ہوتے ہیں تو ایسے ہی ایونٹس سے ہی پلیئرز نکل کے وہ ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی ہو کے پھر آگے پاکستان کو فیچر میں اولمپکس میں ایشن گیمز میں پلیئرز ملتے ہیں ہمارے سر جو ہیں اس سکول کے روحے روا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ سب سے پہلے کے اپنیو ایک دینے کے لیے اور اگر اسی حوالے سے بات کی جائے یہ ایونٹ آپ ان اقاد کر رہے ہیں یہ تیسرا ایونٹس سے پہلے بھی دو ایڈیشن کر چکے اس ایونٹس میں کونسی ایسی چیز ہے جو پچھلے دو ایونٹس سے منفرد ہے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ اس دفعہ پارٹسپیشن بہت اچھی آئی ہے ہماری سکولز میں سکول کالیجز میں اور جو سب سے مختلف چیز ہے وہ ہمارا جو ڈیفرنٹ گیم جیسے باسکٹ بال کا بہت اچھا ارنیجمنٹ ہے اس دفعہ ہمارے ہیں اور بہت اچھی پارٹسپیشن آئی ہے فٹسل میں بھی الحمدللہ سکسٹین ٹیمز ہیں سکولز کے حوالے سے تو یہ پہلے اتنی اچھی پارٹسپیشن نہیں تھی ہماری اور اسی طرح کرکٹ میں بھی ہمارے سکسٹین ٹیمز اکراس کراچی پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور ایک اور سی بات یہ ہے اس آرنیمنٹ کی کہ بہت جو ٹاپ سکولز ہیں جہاں پہ بہت اچھی فسیلیٹیز ہیں ان کی پارٹسپیشن تو ہے بہت سارے ایسے سکولز ہیں جن کو اکثر انویٹیشن نہیں ملتی ہے ان کو بھی اس دفعہ ہم نے انگیج کیا ہے ڈیفرنٹ میچز کے اندر تو یہ بہت اچھی خوش آئی بات ہمارے گیمز کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک جانب تدریسی عمل جاری ہے تو دوسری جانب جو خیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں اور بڑھ چڑھ کر سکولوں کے طلبہ اور طالبات اس ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور چھے روز تک جاری ریکھ دینے والا یہ ایونٹ جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں سات مختلف کھیل ہوں گے جس میں خاص طور پر کرکٹ باکٹ بول اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیاں ایکشن دکھائی دیں گی جی بہت شکریہ